اگاز اہم خبر سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سوات میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجٹ کے لیے ووٹ چاہیے تو سلا متاثرین کے لیے پیسے رکھیں اس آنکھ دار بجٹ پر ہمارے تحفظات دور کریں وزیر آزم نے کہا کچھ اور کیا کچھ اتحادی حمد کریں اور الیکشن لڑیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سوات میں جلسہ عام سے خطاب کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جنرل الیکشنز کے لیے بھی تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی پیغام ہم اپنا اتحادیوں کو دیں گے کہ آئے حمد پکرے آئے میدان میں آئے اگر مسلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ پر ووٹ ڈالے تو سلا متاثرین کے فلڈ ریکنسٹرکشن کے خرچے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ہمارے جو اعتراض ہیں اس بجٹ پر جلد ہی دار صاحب اور باقی جو ان کے ٹیم ہے ہمارے اعتراضات کو وہ دور کریں گے پورے پاکستان کے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارا ایک ہی رائے ہے کہ جو می نائت میں ملوث لوگ تھے جنہوں نے ہمارا یادگار شہدہ کو جلا کے رکھ دیا جنہوں نے جنا کا گھر پہ حملہ کر دیا ان کے لیے ایک صاف پیغام ہے ہم آپ کو نہیں معاف کر سکتے ہیں آپ کو ہم عبرتناک عبرتناک اگزامپل بنا دیں گے مسلم ملک نون نے بلاول کا چیلنج قبول کر لیا تلال چوہفری کا جواب کہا کہ الیکشن میئر کراچی کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے الیکشن ایسا ہونا چاہیے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے آدم اعتماد کی تحریک بھی بس پارٹی کے ایڈوائس پر آئی نون لیگ اور جیشوائی تو نئے الیکشن چاہتی تھی مسلم ملک نون نے بلاول کا چیلنج قبول کر لیا تلال چوہفری کی جانب سے جواب دیا کیا کہا کہ الیکشن میئر کراچی کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے الیکشن ایسا ہونا چاہیے جس پر انگلیاں نہ اٹھیں اور حادثے کی قوبے سپلی میں بھی گونج سپیکر نے وزارت داخلہ سے ریپورٹ طلب کر لی ہے مولانا عبدالقپر شترالی نے دعویٰ کیا ہے کہ حادثے میں تین سو دس پاکستانی دوگ گئے واقعی کی تحقیقات پر آئی جائیں مزار آسم شہباز شریف نے حادثے پر افسوس کا اصحار کیا ہے حادثے کی قوبے سپلی میں بھی گونج اور سپیکر نے وزارت داخلہ سے سوالے سے ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے جبکہ مولانا عبدالقپر شترالی نے دعویٰ کیا ہے کہ حادثے میں تین سو دس پاکستانی ڈوب گئے کشتی حادثے میں ملوث انسانی سمگلر ساجد محمود کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایف آئی اے نے ملزم کو کراچی ائرپورٹ سے آزربائیجان جاتے ہوئے پکڑا ہے کشتی حادثے میں ملوث انسانی سمگلر ساجد محمود گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم نے متعدد افراد کو غیر قانونی طریقے سے لیبیا بھیجوایا تھا ایف آئی اے نے ملزم کو کراچی ائرپورٹ سے آزربائیجان جاتے ہوئے پکڑا ملزم نے متعدد افراد کو غیر قانونی طریقے سے لیبیا بھیجوایا تھا سمیرگنون کی سینئر نائب صدر مریب نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کارکنان کی محنت کے بلبوتے پر آئندہ الیکشن میں پارٹی ایک موثر پارلیمانی قوت بن کر ابرے گی چیف آرگنائزر مریب نواز سے لیگی رہنماؤں نے علیدہ علیدہ ملاقات کی ملاقاتوں میں لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں پارٹیوں میں ادوار ڈٹ کر مقابلہ کریں گے قائد نواز شریف کی پالیشوں پر عمل کیا جائے گا آئندہ الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے مسلم لگ نون انتخابات میں دو تہائی اکثریت حاصل کرے گی مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ پارٹی کارکنان عوامی رابطہ مہم شروع کر دیں وزرعاصم شہباز شریف سے ترکیہ کی کمپنی بروراک گروپ کے سطر احمد البروراک نے ملاقات کی ہے اور احمد البروراک نے وفت کے حمراہ وزرعاصم شہباز شریف سے ملاقات کی وفت نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اصحار کیا وزرعاصم کے حالی دور ہے ترکیہ کے دوران البروراک گروپ نے وزرعاصم کو پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی اور جلد پاکستان کے دورے کے بارے میں آگاہ کیا تھا وزرعاصم شہباز شریف نے کہا کہ البروراک نے لاہور میں سالٹ ویس منشمنٹ اور پپلک ٹرانسپورٹ میں گران قدر خدمات سر انجام تھی ہیں اپنے گزشتہ دور میں ہم نے لاہور کی رہائشوں کو پینل قوامی میار کی سہولیات فراہم کی ہیں سپری اور دوفان باپرجوہ کی اثرات کراچری کیٹی بندر جیوانی کے ساحل کچرے سے بھر گئے بڑی تعداد میں سپیابی ساحل پر آگئی دوفانی مدوجزر کی وجہ سے سمندر نے کچرہ ساحلوں پر پھینک دیا مشیر ڈبلیو ڈبلیو ایف معظم علی خان کے مطابق موسمی تبدیلی ہواوں کی تیزی چاند کی روشنی کی وجہ سے توفانی لہریں پیدا ہوئیں سمندر سے ساحل پر آنے والے کورے میں لکڑی کے بڑے تختے پلاستک کی بڑی مقدار شامل ہے کچرے اور مختلف اقسام کی پلاستک ربڑ اور مری ہوئی آبیہات کی وجہ سے ساحلوں پر تاغفن پیدا ہو رہا ہے شدید بلند لہروں کی باعث سی پی آچٹانو سے الگ ہو کر کراچی کے ساحلوں پر آ گئی ہے خبر کھیل کے میدان سے دورہ سری لنکا کے لیے سولہ رکنی پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ قائد عظم ٹرافی کی پرفارمنس پر محمد حریرہ اور آمیر جمال پہلی بار ٹیم میں شامل کر لیے گئے ہیں بابر عظم کی کپتانی میں قومی ٹیم اگلے ماہ سری لنکا میں دو ٹیسٹ میچ کھیلے گی پی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں شاہین افریدی کی واپسی ہوئی ہے سیالکوٹ کے اکیس سالہ بیٹر اور شویب ملک کے بھتیجے محمد حریرہ اور میاں والی کے آل راونڈر آمیر جمال پہلی بار منتخب کیے گئے ہیں کامران غلام وسیم جونئر اور زاہد محمود ڈراؤپ کیے گئے ہیں جبکہ دو وکٹ کیپر سرفراز احمد اور محمد رزوان شامل ہیں بیٹرز میں عبداللہ شفیق امام الحق شان مسود کپتان بابر عظم سلمان علی آقا سعود شکیل محمد حریرہ شامل ہیں سپنرز میں محمد نواز نومان علی اور عبرار احمد پر انحسار ہوگا شاہین افریدی کو آرام دیے جانے کی افواہیں دم توڑ گئیں فاسٹ بالنگ میں ان کا ساتھ نسیم شاہ آمیر جمال اور حسن علی دیں گے کامی ٹیسٹ کیمپ تین سے نو جولائی تک کراچی میں لگایا جائے گا پی سی بی نے عمر گل کی جگہ جنوبی افریقہ کے مورنے مورکل کو بولنگ کوچ اور پشابر ظلمی کے آفتاب خان کو عبد المجید کے جگہ فیلڈنگ کوچ مقرر کیا ہے اس کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی بسیت خفر اپڈیٹس کلیاب فیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز